ہمارے پاس question ہے Noman has body mass 60 kg He has 18% water Total number of water molecules in his body آپ کو total number of water molecules بتانے یہاں پر کتنے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں مول سے related question ہے آپ کے پاس اور جب بھی آپ کو کبھی مول سے related question آئے تو آپ کو یہ اتنا کا ایک چھوٹا سا sketch بنا لینا ہے جس میں mass volume particle اور mass volume particle کی آپس میں conversion ہے ٹھیک ہے تو اس میں تین type کے question آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان تین conversions میں type 1 میں آپ کو mass volume یا particle کچھ given ہوگا اور آپ سے پوچھے گا مول نکالو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے mass volume اور particle کو مول میں کیسے convert کرنا ہے mass given ہے تو اس کو divide کر دینا ہے آپ نے molar mass سے ٹھیک ہے اگر mass given ہے آپ molar mass سے divide کریں گے equal to مول آ گیا volume given ہے اس کو divide کر دینا آپ نے 22.414 dm cube سے یا liter سے اگر آپ کو volume of gas given ہے تو ٹھیک ہے is equal to mol تو volume divided by molar volume is equal to mol particle given ہے تو آپ نے divide کرنا ہے اس کو evogadro number سے اور ساتھ میں آپ کو divide کرنا ہے quantity سے quantity مطلب quantity کا مطلب ہے کہ پر molecule میں آپ کو جو چیز given ہے وہ کتنی ہے جسے آپ کو atom دی ہوئے ہیں تو آپ کو molecule میں کتنے atom مطلب atomicity یہاں پر آئے گی آپ کو اگر آئین پوچھے ہیں آئین دی ہوئے ہیں اگر تو آئین اس compound میں کتنے آئین ہے پر compound کتنے آئین ہے وہ یہاں پر اس سے بھی آپ divide کریں گے evogadro سے بھی اور quantity سے بھی تو آپ کے پاس mol آ جائیں گے یہ آپ کے پاس بن گیا type 1 کا question ٹھیک ہے جس میں آپ نے mol نکالنا ہوگا اس میں سے type 2 میں آپ کو mol given ہوگا اور آپ نے اس کو convert کرنا ہے math volume یا particle میں اب جو کام آپ نے یہاں پر divide میں کیا ہے نا مطلب divide کرتے جا رہے ہیں وہی کام یہاں پر آپ نے اب multiply کرتے جانا ہے mol given ہے اور آپ کو کہتا ہے math نکالو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ formula بن جائے گا آپ کے پاس کہ mol کو multiply کر دینا ہے کہ say molar mass سے equal to آپ کے پاس mass آ جائے گا ٹھیک ہے جو کام یہاں divide کر رہے ہیں وہی کام یہاں پر multiply اگر آپ کو volume of gas پوچھا ہوا ہے تو آپ نے mol کو multiply کر دینا ہے کہ say 22.414 dm cube یا لیٹر سے آپ کے پاس volume آ جائے گا اور اگر آپ کو particle پوچھے ہوں تو جو کام یہاں divide کیا وہی کام یہاں پر کریں گے multiply کریں گے آپ ایوگیڈرو سے اور multiply کریں گے quantity اب quantity کا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ quantity کا یہاں پر کیا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ بن گیا آپ کے پاس type 2 کا question type 2 type 2 میں mol given ہوگا اور آپ کو ان میں سے کچھ پوچھا ہوگا type 3 میں آپ کو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پوچھا ہوا ہوگا یہ آپ کے پاس ہوگا type 3 type 3 میں mass volume یا particle میں کچھ given ہوگا اور آپ کو ان تینوں میں سے کچھ ہوگا تو یہاں سے آپ کو mol کے ذریعے سے اس میں convert کرنا ہے ٹھیک ہوگیا اچھا اب یہ جو question ہے نا یہ بھی آپ کے پاس type 3 کا ہے آپ کو کیا given ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر mass given ہے اور کہتا ہے number of molecules نکالو مطلب particle نکالو اب یہاں سے آپ نے بالکل ایسے convert کرنا ہے پہلے اس کو mol اور mass سے divide کریں گے mol آ جائیں گے multiply evogadro multiply quantity تو آپ کے پاس particles آ جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں نا یہ آپ کو mass given ہے اور آپ سے کو particle پوچھے ہوئے تو type 3 آپ کے پاس ایسے solve ہوگا تو اس question کو type 3 کے مطابق solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں mass دیکھنا ہے اس میں سے mass کتنا ہے تو mass کے لیے اس نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ total mass تو 60 kg ہے لیکن جو water ہے وہ 18% ہے کس کا 60 kg گا تو 60 kg کا 18% کیسے نکالوگے 60 multiply 10 کی پار 3 یہ ہو گیا 60 kg اس کا لے لیں 18% 18% کا مطلب 18 over 100 ٹھیک ہے تو یہ اس کا 60% آ گیا آپ کے پاس اب یہاں سے دیکھیں اس 100 کا مطلب 10 کی پار 2 ٹھیک ہے یہاں پر ایسے لکھتے ہیں 10 کی پار 2 60 multiply 10 کی پار 3 اور 18 divided by 10 کی پار 2 تو 10 کی 2 سے یہاں سے 2 cancel ہو گیا ایک بچہ آپ کے پاس آ گیا 600 multiply 18 یہ گرام میں آ گیا mass ٹھیک ہے اس کو ایسے لکھرانے دیں کیونکہ آپ نے وہاں پر calculation بغیر calculator کی کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کو ایسے لکھرانے دیں اب یہ آ گیا mass یہاں پر ٹھیک ہے یہ mass یہاں پر اس کو کس سے ڈیوائیڈ کریں گے molar mass سے تو آپ کے پاس آ جائے گا mol molar mass کس کا water کا تو یہاں پر ہم لیں گے اب mol mol ہمارے پاس mass over molar mass ٹھیک ہے کتنا mass ہے 600 600 multiply 18 گرام اس کو ڈیوائیڈ کر دینا آپ نے 18 گرام پر mol water کا molar mass 18 ہوتا ہے نا تو 18 گرام پر mol تو mol آپ کے پاس کتنا آ جائے گا یہاں سے 18 سے 18 cancel gram سے gram cancel 600 moles آ جائے گا لو جی ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں تک جانا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس آئے گا formula number of molecules تو number of molecules is equal to تو کس کی ایک کو لوگا mol multiply avogadro multiply quantity mol multiply avogadro multiply quantity quantity دیکھیں پر molecule تو ہے ہی ایک water یہ کی molecule ہے تو آپ کو یہاں پر one لکھیں یا نہ لکھیں اس سے فرق نہیں پڑے گا تو 600 کو multiply کر دیں گے avogadro سے multiply one اچھا اب اس کو simplify کر لیتے ہیں 600 multiply 6.0 to 10 کی پار 23 ٹھیک ہے اچھا اب 600 کو ہم لے سکتے ہیں 600 multiply 10 کی پار 2 multiply 6.0 to 10 کی پار 23 ٹھیک ہے اچھا اب یہ یہاں پر add up ہو جائے گا ٹھیک ہے add ہونے سے یہ بن جائے گا 25 ٹھیک ہے اور 6.6 multiply کریں گے تو 36 ٹھیک ہے multiply 10 کی پار کتنا آ جائے گا 25 اور اگر آپ یہاں پر dot لگا دیں گے تو یہ آپ کے پاس 6 بن جائے گا یہاں پر یہ اب آپ کے پاس آگئے molecules اور ہمارے پاس یہاں پر یہ آپ کا write option ہے کتنا 3.6.10 کی پار 26 ٹھیک ہے اتنا آپ نے question کو solve کرنا بتا ٹھیک ہے